مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ شموِ بز میں ہدایت پیلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پیلا ہو سلام ان لبوں کی نازا ایک میرا اہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیلا ہو سلام شاہ کی ساری امت پیلا ہو سلام غوثِ عاظم و ایمان موت کا ونو کا غوثِ عاظم و ایمان موت کا ونو کا جلو ہے شانِ قدرہ پیلا کو سلام جلو ہے شانِ قدرہ پیلا کو سلام کربلا کی زمین اور امام حسین اُس شہیدِ محبت پیلا ہو سلام اُس شہیدِ مُعظم پیلا ہو سلام مجھ سے خدمہ کی قدسی کہے ہاں رازہ سے خدمہ کی قدسی کہے ہاں رازہ مصطفی جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بَز میں ہدایت پیلا ہو سلام راج شاہ پر دیبا مرشیدِ اولیاء راج شاہ پر دیبا مرشیدِ اولیاء ان کی شانِ اُن کی شانِ وِلَا یاد پیلا خو سلام ان کی شانِ وِلَا یاد پیلا خو سلام حافظ عبراہیم شاہ راج شاہ کی زیان اُن کی نورانِ سورا پیلا آخوں سلام ان کی نورانِ سورا پیلا آخوں سلام سیدِ مرشیدِ سیدِ مرشیدِ میرے ملنمیاں سیدِ مرشیدِ سب کے ملنمیاں ان کی پاکی زا سیرہ پیلا آخوں سلام ان کی پاکی زا سورا سیرہ تیلا آخوں سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا آخوں سلام عبض میں ہدایات پیلا آخوں سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ عطائے بخش دو سب کی خطائے دودھ ہو غم کی گھٹا آئے وجد میں ہم یوں سنا آئے یا نبی سلا اے کا یا رسول سلا یا حبیر سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ حبیبیاں رسول اللہ علیکہ سلام تیرا پیار رانا ملونگا سب ہلوں گا شام لوں گا قبر سے اے 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 رادا من تھا ملونگا یا نبی سلا مولئی کا یا رسول سلا مولئی کا یا حبیب سلا مولئی کا سلوات اللہ یا سلوات اللہ علیکہ اے سلا اسلام علیکہ یا خیر خلک اللہ اسلام علیکہ یا سیدنا محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله الاخر لا برهان له به فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عُودَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُودِ وَقُلْ رَبِّ غُفِرْ وَرْحَمْ وَأَوْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مجاویر مجاویر پورے سال خدمت کرتا ہے اس کی کوئی حمد انہی نہیں کوئی تنخانی ہیں ہمارے پیری خدمت کرتا ہے تو زیادہ زیادہ دیں یہ مجاویر کا رمال گھم رہا ہے جس کے جتنی احسیات سے زیادہ زیادہ دیں کیونکہ آگر آدم مزدور بھی لگائیں گے تو آج کل پانس سو روپر مزدور آرار ہو جانا کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں سب زیادہ زیادہ دیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لوگوہ Antes بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوںenen اللہ اسمد لم يلد ولم يولد ولمی کن لوگوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر نفاصات بالعقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناص الذي يوسفد في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک ام الدین اياکنا عبدو اياکنا استعین اهدنا الصراد المستقيم صرات الذین عنامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاعِذُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحُسِنِينَ وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اصحلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشبيعه سيدنا ومعلانا محمد اللبارك وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والذباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منذر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجاس ودر العلا نور الهداكة في الغرام إصباح الزلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه سلام خادمه والبراق والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين نيس الغديبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتام والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله غور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه بآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا خداز بهرنا زي أولياء يا خداز بهرنا زي أطياء رحم كون يا رب رأي أولياء فزل كون يا رب رأي أطياء بحر ملن شاہ جان حافظي گوهر کان ولايت متقی بحر ملن شاہ جان حافظي گوهر کان ولايت متقی بحر ملن شاہ جان حافظي گوهر کان ولايت متقی بحر ابراہیم حافظ باہیا فیض بخش مظهر نور علا عزبراع راج شاہ باصفا فرد وقت و مرد میدان رزا بحر اسماعیل محمی با خدا واقف اسرار مرد اولیاء ازبرائے شاہ جیلانی غلام بحر پدرش اہد عالی مقام ازبرائے حضرت فاخر ولی بحر پدرش شیخ احیام التقیم وزبائے شیخ شیو خان زمان شہ افزل نور عرش لا مقام وزبائے سید محمد با خدا حضرت شاہ جمال اولیاء وزبائے قوزی زیاد دی ولی بحر شیخ محمد متقیم بحر ابراہیم ایرج پارزا وزبائے شیخ باہود دی صفا بحر فخر الدین احمد سیدی وزبائے سید حسن عارف ولی بحر موسیٰ سید علی نصب وزبائے سید علی قد برب وزبائے سید محمد تاجدار وزبائے سید حسن علی تبار ازبرائے سید احمد لقب وزبائے سید محمد قد برب وزبائے سید محمد دی ولی ازبرائے سید ابو سوال تقیم ازبرائے عبدالرزا کے خطو وزبائے غوث زمان قد برب شیخ عبدالقادر والا مقام غوث عظم پیر پیران انام شیخ عبدالقادر والا مقام غوث عظم پیر پیران انام ازبرائے بو سعید پیشوا ازبرائے بو حسن صاحب صفاق ازبرائے شیخ وقت و رحنمان نور رحمہ شاہ یوسف با خدا ازبرائے عبد واحد مرد حق ازبرائے شاہ شبلی مرد حق ازبرائے شیخ جنیدی بمثال ازبرائے سرعی صاحب کمال ازبرائے معروف قرخی اولیاء ازبرائے سید موسیٰ رزا ازبرائے موسیٰ قاظم امام ازبرائے جعفر صادق امام ازبرائے باقر نور حدہ ازبرائے زین العبد بادشاہ ازبرائے شاہ شہید کربلا ازبرائے شیر ازدان مرتزا ازبرائے خواتم پیغمبران ازبرائے نور عرش لا مقام درد عشق خویش گردانم اعتا ہم اعتا کن درد عشق مصطفی درد عشق خویش گردانم اعتا ہم اعتا کن درد عشق مصطفی سبحان ربی که رب العزت اما یسفون و سلامن علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الفاتحہ لاروحن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین صبح سے لے کر کہ اس صبح تک جو بھی نات و منقبت پڑھی گئی ہے تقریر علماء اکرام ہوئی ہے صلات و سلام پڑھ گیا ختم شریف پڑھ گیا شجرہ شریف پڑھ گیا اس میں کوئی غلطی غستاخی بیادبی ہوگئی تو مولا اپنے رحمت سے اپنے حبیب اللہ ثانی صدقے میں معاف فرما آمین مولا یہ سب تری بارگاہ میں نظر رہے یہ تو عام بھی تری بارگاہ میں نظر مالک مولا اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما آمین اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرمانے کے بعد اپنی شایان شان جو ہمیں اس سب کا ثواب و حدیعہ عطا فرمائے اس تمام ثواب و حدیعہ کو آقائی نامدار سروری کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما آمین یا سروری کائنات قبول فرمائیے سرکار دو جہاں کے صدقے میں تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحبہ اکرام خلقائے راشدین اجواج متحرات تمام اہل بیت احار تمام شہداء جنگ بدر تمام شہداء جنگ احد تمام شہیدان کربلا تمام اسیران کربلا طابعین طبع طابعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما خصوصاً بالخصوص پیران پیر روشن زمیر ہمارے دستگیر محبوب السبحانی قدب ربانی غوث سمدانی حضور مہی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شہن شاہ بغداد کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما سرکار غوث آزم تمام مشایخ الزام تمام خلافات تمام مردہ تمام شہزاد گان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما خصوصاً بالخصوص تمام اولیاء اکرام تمام صلاح صلح قادریہ چشتیہ نقش بندیہ شہر وردیہ جنبز گان دین غوث قدب افدال اور تاد سب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما اطاع مستقع خواجہ خواجگان شہن شاہ ہندوستان حضور خواجہ مہین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور خواجہ عدد مرین بختیار کاکی حضور بابا فرید الدین گنجے شکر مغدوم علی احمد سابر کلیاری مغدوم نظام الدین علیہ محبوب الہی بو علی شاہ کے لئے اندر پانی پتی مجدد آدم سر ہنڈی سرکار کالپی سرکار مہرارہ سرکار اعلیہ حضرت کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما خصوصاً بالخصوص حضور ارد وقت شیخ کبیر امام خدبہ عرش آشیاں دادا پیر قدب عالم میاں راج شاہ صاحب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا کبول فرما تمام اولاد راج شاہی خلقہ راج شاہی نواسہ راج شاہی مولیدان راج شاہی کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما خصوصا بالخصوص حضور عارف واسل فقیر کامل قدب دوران غوث زمان قدب عالم اولاد غوث آزم حضرت حافظ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب سرکار سراوہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما آپ کے والد محترم سید نیاز علی شاہ صاحب والدہ محترمہ دوسری والدہ محترمہ بیرانی امہ دادی منہ صاحبہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما حضور جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں صاحب ارس صاحب مزار حضور عارف واسل فقیر کامل قدب دوران غوث زمان قدب عالم لارل اولاد غوث آزم حضرت حافظ علیم اللہ شاہ صاحب ملن میاں کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما سرکار ملن میاں کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما حضور ملن میاں کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما سرکار ملن میاں کے والد محترم حضرت دیوان جی عبداللہ خان صاحب اور ہماری پیرانی امم محترمہ مکرمہ امم الشادی بیگم کی رہتی یبا گندر کرتے ہیں مولا کبول فرما آمین حضور رابعہ ثانی کلندر وقت بوبو جی صاحبہ شہزادی راج شامیہ کبار گاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما آمین بڑے منشی جی چھوٹے منشی جی نواب صاحب اتنے بھی علیاء اکرام بزرگان دین یہاں پر آرام فرما ہے کچھے لہر شاہ صاحب پیر جی مظفر حسین صاحب جہانے والے پیر جنجیر صاحب سب کی روحتی یبا گندر کرتے ہیں مولا کبول فرما یا الہ الالامین اس کبستان کے بانی ہمارے دادا عبدالقادر خان کی روحتی یبا گندر کرتے ہیں مولا کبول فرما آمین دادا میراج خان صاحب ہمارے پھوپا چھوٹے خان صاحب ہمارے پھوپا سیرو بیگم پھوپا سلاج اللہ پھوپا اذگری اتایا تاول اللہ خان صاحب لوگ یہاں پر آرام فرما سب کی روحتی یبا کو نظر کرتے ہیں مولا کبول فرما یا الہ الالامین اس کبستان کے اندر جتنے بھی مرد عورت بوڑے بچے جوان مدعون ہیں سب کی روحتی یبا کو نظر کرتے ہیں مولا کبول فرما یا الہ الالامین یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جتنے بھی آباؤ ازداز اشدار دوست احباب عزیز و قارب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں مولا سب کی روحتی یبا کو نظر کرتے ہیں مولا کبول فرما ہمارے پیرہ مرشد کے عاشق ہمارے چچا حاجی احسان صاحب کی روحتی یبا کو نظر کرتے ہیں مولا کبول فرما ہمارے چچا حضرت علامہ مولانا وحید اللہ خان صاحب سر زمین سنبھن میں آستانہ ہے مولا ان کی روحتی یبا کو نظر کرتے ہیں مولا کبول فرما یا الہ الالامین تمام اولیاء اکرام بزرگان الدین کی بارگاہ ہمیں کرتے ہیں مولا کبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ اس وقت تک جتنے بھی مسلمانوں کی وفات ہوئی ہے یا قیامت تک ہونے والی ہے مولا سب کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کبول فرما المومنین والمینات المسلمین اسلمات کی روح تیبہ کو نظر کرتے ہیں مولا کبول فرما یا الہ العالمین ہم سب کی ہاں کی حاضری کبول فرما سرکار ملنمیہ سرکار سراوہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما سرکار راجچا میاں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما سرکار غریب النواز سرکار غوث عاظم شہیدان کربلا مولا علی مشکل کشا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما سرکار دو جہان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا سب کا بھلا سب کی خیر فرما حاضرین مجلس کی مقفرت فرما دے یا الہ العالمین ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو راضی ہو ہمیں ان کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو مولا تو ہم سے راضی ہو جا یا الہ العالمین ہم سب کو توافع کعبہ نصیب فرما امد خضراء کی زیارت نصیب فرما الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں ہم خطاوار ہیں مولا تو پروردگار ہیں تیری رحمت کے طلب گار ہیں یہ ذلت والے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہوئے ہیں مالک و مولا کسی غیر کے آگے نہ پھیلے ہم سب کی یہ ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے پہلے اپنے حبیب الاسانی اسدک میں ہم سب کی جائز تمنہ اور مقاصد کو پورا فرما دے ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ سگیرہ دن کے اجالے میں رات کی تاریخیوں میں جانے انجانے قاضدن تیون جو ہم سے ہو گئے مالک و مولا ہم سب کی گناہوں کو اپنے حبیب الاسانی کے صدقے میں معاف فرما دے یا الہ العالمین سرزمین میرٹ کے اندر جو ہمارا مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ گزری وزار شہر میرٹ میں چل رہا ہے جو مکمل سرکار سراوہ اور سرکار ملنمیہ کے فیضان سے چل رہا ہے مولاس میں دن دونی رات چوگنی ترقیتہ فرما اس میں صدر مدرس ہمارے پرنسپل صاحب سرپرست ہمارے حضرت اللہ مولانا شنش قادری صاحب کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکتیں عطا فرما تمام اسازہ اکرام جو خانقہ کی خدمت کرتے ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب اس وقت آنے سے کہیں اور وہ وہاں پر ترپ رہیں اپنے بھانجی کی شادی ہے اور ہمارے مفتی آزم میرٹ مفتی اشتیاق صاحب مفتی واسف صاحب مفتی رئیس صاحب اور تمام جتنے بھی اسازہ اکرام ہیں علامہ جگرم اسباہی اور محمد صاحب سب کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین سر زمین دہرہ کے اندر جو مکمل سرکار سراوہ سرکار ملن میاں کے فیضان سے چل رہا ہے ذار علوم اہل سنت غریب نواز ملغس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اس کے اسازہ ہمارے صدر مدرد قاری اثرار رضا صاحب حیث ویسے تو عطا ملن میاں ہیں لیکن ملن میاں کی بارگاہ میں کل شریف میں آ رہے ہیں کوئی ضروری کام رہا کوئی پرشانی رہی ہوگی اللہ تعالی ان کی بھول کو ان کی غلطی کو معاف فرمائے اور ان کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جو قاری آبی صاحب ہیں وہ بیمار ہیں مولانا شفائے کلی عطا فرمائے مولانا شفائے ڈالا ہے مالی کو بولا اس پر تھوڑا تھوڑا کاربن آ رہا ہے میل آ رہا ہے مولانا اس کے کاربن کو دھونے کی توفیق عطا فرمائے ان کے دل کو صاف اور شفاف کریں مولانا ان کو اس بارگاہ کا کتہ جس طرح سے یہ بنے ہوئے ہیں مولانا یہ رات آئے اور چلے گئے یہ قاری اثرار صاحب کا دامن پکڑے ہوئے ہیں لیکن یہ قاری اثرار رضا رہا شاہی کا نہیں بلکہ پرے پیر مرشد کا دامن پکڑ کر اسی دربار میں رہنا چاہیے مولانا ان کی دھول کو بھی معاف فرما دے اور ان کے عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے خانکہ کے امام حافظانی صاحب بھی بیمارہ نے شفاہ عطا فرما صحتیابی و تندرستی عطا فرما اور یا الہ العالمین عرب بیمارہ کہاں رہو میں یا الہ العالمین ہمارے لاترہ صدی اللہ خان صاحب ماشاء اللہ یہ پیرے پیر کے بھانجے بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں مولا ان کی بھی عمر میں علم میں خدمت میں برکتیں عطا فرما اور ان کی طاقت کو اور زیادہ دوبالہ عطا فرما ان کی آواز اور زیادہ بلند فرما جتنی مائک میں آتی ہے منا مائک کے اس سے زیادہ مولا ان کی آواز کو بلند فرما دے یا الہ العالمین ہمارے بھائی محمد علی صاحب ہر میدان میں بہت محنت کرتے ہیں اور تمام لوگ ان کو برائیاں دیتے ہیں کہ محمد علی نے ہمیں یہ نہیں دیا محمد علی نے کھانے کو بنے کر دیا مالی کا مولا لیکن اس برائی میں بھی سرکار ملنمیہ کا فیضان پہ جاری ہے مولا ان کی احضان اور جاری اور ساری عطا فرما ان کی تمام پریشانی تمام مشکلات کا حل فرما یا الہ العالمین ساؤت افریقہ سے ہمارے بھائی نشات صحاب قادری راجشاہی ابراہیم علیمی جنہوں نے بچپن سے لے کر کے آج تک سرکار ملنمیہ کی خدمت کی ہے جب محجد میں نماز پڑھا کرتے تو دیئے پنکہ جھلا کرتے تو اس وقت لائٹ نہیں آیا کرتی تھی بھائی نشات کی ان خدمتوں کی برکت ملی ہے ان کو سرکار ملنمیہ نے ممبئی پہنچا دیا ساؤت افریقہ پہنچا دیا اور جنہیں کہاں کہاں پہنچا دیا کوئی دیش ایسا نہیں جو انہوں نے دیکھا نہیں یا الہ العالمین انہیں اور زیادہ ترقی عطا فرما ان کے عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے جنہوں میں لوگ ہیں بھائی فیوز صاحب اور ہمارے سید صاحب بڑی محنت کرتے ہیں دینِ مطین کی جگہ جا کر تمام دینی اجلاس میں مولا سید صاحب کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکت عطا فرما یہ تو آلِ رسول ہے مولا ان کے سرکارِ سرکارِ سراوا کی برکت سے سرکارِ غوثِ آزم قصد کے مولا نبی کی آل کی عمر میں برکت عطا فرما آمین ہمارے بھائی فیوز صاحب بھائی تاہیر صاحب بھائی اتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صرفی نعیم صاحب بھائی قوصر سنبھلی صاحب اور انتخاب عالم راجشاہی سنبھلی جو ملنمیاں کا مکمل فیض لیے ہوئے ہیں اور دنیا میں گھوم رہے ہیں مشاعروں کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے مالک و مرہ اور زیادہ ترقی عطا فرما ان کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں خوب برکتیں بتا فرما ہمارے حافظ زبیر صاحب ہائی اشرف اللہ خان صاحب المعروف چپے شاہ بابا مولا ان کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکتیں عطا فرما جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکتیں عطا فرما بھائی صرف راج بھائی انسار اور بھائی شمیم عالم جو بھائی سلیم کے اولاد ہیں جنہوں نے بھائی سلیم مصرکار سلاوہ کی بارگاہ میں بہت محنت کی ہے مولا ان کی محنت برکتوں کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرما بھائی صاحبیں صاحب ہیں بھائی آس محمد دہلی ان کی والدہ بیمار ہے مولا انہیں شفائے کلیتہ فرما سہتیابی اور تندرستیتہ فرما بھائی صلاح الدین صاحب بھائی شمشاز صاحب فرید نگر اور ہمارے بھائی سلمان صاحب بھائی ناصر صاحب بھائی مشتاق صاحب بھائی دوسرے مشتاق صاحب میرٹ والے بھائی حاجی شہاب الدین صاحب اور ماسٹر محبو بلی نے کہ اہلیہ ہماری بہن بدرباجی بیماروں نے بھی شفائے کلیتہ فرما سہتیابی اور تندرستیتہ فرما بھائی غیاس صاحب بھائی شاری صاحب حاجی شمشاز صاحب بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کلیتہ فرما لکنہ سے آئے ہوئے ہمارے بھائی ریاض صاحب انہوں میں خدمت خلق میں برکتاتہ فرما یا الہ الاعالمین جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلیتہ فرما سہتیابی اور تندرستیتہ فرما یا الہ الاعالمین قلندر وقت جحمیلہ صاحبہ کی صحیحزادی بھوپی مریم بیمار ہیں انہیں شفائے کلیتہ فرما سہتیابی اور تندرستیتہ فرما اور جتنے لوگ جیل میں ہیں قید میں ہیں ہمارے بھائی عیاس صاحب بھائی نصار صاحب کو مولا جلد سے جلد قید سے رہائی دلا دے آج اس عرص علیمی کی برکت سے مولا جلد سے جلد خوشقبری اتا فرما بھائی نصار صاحب کو مولا بہت جلد قید سے جلد سے رہائی اتا فرما یا الہ الاعالمین سرکار سراوہ کے صدقے میں ان کو قید سے رہائی دلا دے یا سرکار ملنمیا آپ کا ارلا ہے آپ کا اچاند ہے آپ سے محبت رکھتا ہے یہ نشات اس نشات کی محبت کے صدقے میں ان کے بھائیوں کو جل سے آزاد کروا دیجئے سرکار ملنمیا کرم فرما دیجئے اے مرشد برحق نظر انعیت کن گر تم نے نظر انعیت نکی تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں اے مرشد برحق نظر انعیت کن گر تم نے نظر انعیت نکی تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں اے مرشد برحق نظر انعیت کن گر تم نے نظر انعیت نکی تو پھر ہمارا ٹھکا نہ کہاں تمام جتنے بھی ہمارے پیر بھائی پیر بہن غازی آباد دادری جہنگیر پور دہرہ اور دیگر معالی میرٹ ہاپور یہاں کہاں کہاں سے ہریانہ پنجاب راجستان لکھنو اور ممبئی سے آئے ہوئے تمام مستورات بہنوں کی بھی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکتی آتا فرما مولا ان کو حضور فاطمت الزہرہ کی سچی کنیز کرنے کی توفیق آتا فرما ان سب تمام ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق آتا فرما سنت مصطفیٰ میں چلنے کی توفیق آتا فرما یا الہ الالمین ہم سب کو اپنی سچی محبت آتا فرما اپنے حبیب الاسانی کی سچی محبت آتا فرما ایسی محبت کرنے کی توفیق آتا فرما جیسی محبت سرکار خواجہ امیر خسروک و نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی سے تھی ایسی محبت عطا فرما جیسے ہمارے پیر و مرشد حضور علی مللہ شاہ صاحب ملن میاں کو سرکار سرعوہ حضرت حابد ابراہیم شاہ سے تھی یا الہ الاعلیمین آج پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہمارے بھائی نشاہ صاحب اور بھائی صلاع الدین صاحب اور بھائی شمشاہ صاحب اور بھائی صابر صاحب اور بھائی محمد علی صاحب نے اس گمت بنانے کی ایک مہینے کے اندر جو ذمہ داری دی ہے مولا اس میں ان کی مدد فرما ان کی حمد کو دوبالا فرما یا الہ الاعلیمین ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما ان کی حوصلہ حفظائی فرما اور یا الہ الاعلیمین جتنے ہمارے یہاں پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اتنی دولتیں دنیاوی بھی اور دین کی عطا فرما مولا اتنی عطا فرما اتنی عطا فرما یہ تیری بارگاہوں میں مساجدوں میں مدارسوں میں خانقاہوں میں اور اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ دل کھول کر خوب خوب خرش کریں مولا ان کے خزانے میں کبھی کمی نہ آئے یا الہ الاعلیمین ان کے گھر میں اتنی روزی اور رزق آئے کہ حقیقت میں دکھائی دے یہ دیوان ملن میاں کا گھر ہے یا الہ الاعلیمین ہمارے جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں گیر پھر کے ہوں کہیں کہیں بھی ہمولا سب کے کاروبار میں روزگار میں بے پناہ برکتیں اتا فرما یا الہ الاعلیمین بے پناہ برکتیں اتا فرما مولا ہمارے سینوں کو نور ایمانی سے منور و مجلہ فرما دے ہمارے دل کو اپنے حبیب الاسانی کے عشق کا مدینہ بنا دے یا الہ الاعلیمین جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھائی میں دل لگا دے وقت انتہانات کامیابی اور کامرانی اتا فرما یا الہ الاعلیمین جتنے بھی لوگ بچے بچیا جن کے گھر میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اچھے سنی سنیل اقیدہ گھرانوں میں رشتے کرا دے شادیوں کے انتظامات غیب سے کرا دے مولا سخی بنا دے غنی بنا دے تیرے دربارے عالی شان میں کوئی کمی نہیں ہے بس ہمیں مانگنا آتا نہیں ہے یا الہ الاعلیمین ہمارے تم اس لائک بھی نہیں ہیں کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا سکے تجھ سے دعائیں مانگ سکے تجھے اپنا چہرہ دکھا سکے مولا ہم بہت شرمندہ ہیں بہت پشیمان ہیں ہم بہت گناہگار ہیں ہم نے بہت ظلم کیے ہیں اپنی جانوں پر یا الہ الاعلیمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا الہ الاعلیمین ہمیں ناز ہے تو اس بات پر ہے کہ تیرے محبوب امتی ہیں ہمیں ناز ہے تو اس بات پر ہے کہ اولیاء اکرام کے چہنے والے ہیں یا الہ الاعلیمین اپنے حبیب لاسانی کے صدقے میں ہمارے اس قضبہ پریدنگر کے اندر دن دونی رات چوگنی ترقیتہ فرما یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما سب کے کاروبار میں روزگار میں خوب ترقیتہ فرما ہمارے اس فاجہ کی ہندوستان میں مولا دن دونی رات چوگنی ترقیتہ فرما اس ملک بھارت میں دن دونی رات چوگنی ترقیتہ فرما یا الہ الاعلیمین خاص طور سے ہمارے صوبع اتر قردیش میں ترقیتہ فرما آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت اتا فرما مولا سب کا بھلا سب کی خیر فرما جو ہمارا سر زمین خریدنگر کے اندر مدرسہ چل رہا ہے امام اہل سنت کی جہاں جہاں مدارس چل رہا ہے مولا سب میں برکتہ اتا فرما مولا ہمارے جان کی مال کی عزت کی عابرو کی حفاظت فرما یا الہ الاعلیمین پلسطین کے اندر جو مسلمان مولا پریشان ہے ان کی حفاظت فرما مولا ہم سب کی جان کی مال کی عزت کی عابرو کی حفاظت فرما ہمارے مدارسوں کی حفاظت فرما ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہمارے علامہ کی ہمارے مشایخ عزان کی حفاظت فرمان مولا سب کا بھلا سب کی خیر فرمان آج اس عرص علیوی میں آنے والے تمام مرد عورت بوڑے بچے جوان یہاں سے یہ قیضان لے کر کے جائیں کہ آج ہمیں ملا ہے مولا تو سرکار سراوہ کا صدقہ ملا ہے آج ہمارے دامن میں خالی نہیں جائیں گے مولا ہمارے دامن میں سرکار ملن میاں کا صدقہ ڈال دے یا الہ العالمین ہمارے دامن میں سرکار سراوہ کا صدقہ دے دے مولا سرکار راجشاہ میاں کا صدقہ دے دے یا الہ العالمین وریب النواز کا صدقہ دے دے مولا عوص عاظم کا صدقہ دے دے نن عزگر علی کا صدقہ دے دے امام حسنین کریمین کا صدقہ دے دے مولا اے کائنات کا صدقہ دے دے فاطمت الزہرہ کا صدقہ دے دے ان کے صبر و استقلال کا صدقہ دے دے مولا ذینب کی چادر کا صدقہ دے دے یا الہ الالامین حسین آزم کی شہادت کا صدقہ دے دے یا الہ الالامین ابر پاروک آزم کی عدالت کا صدقہ دے دے از زمان غنی کی شجاعت کا صدقہ دے دے یا الہ الالامین حضور صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ دے دے مولا ایک کائنات کی ولایت کا صدقہ دے دے مولا اپنی محبوب کی محبوبیت کا صدقہ دے دے مولا ہمارے دامنوں کو بھر دے ہماری تمام جو جبان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جائز تمنا ہے ارمان ہیں مولا جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں اور جو کسی وجہ سے ہماری زبان پر نہ آ سکی ہیں مالک و مولا وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے وہ عالم الغیوب ہے اللہم الغیوب ہے مولا تو دلوں کے حال سے واقف ہے ہماری ان دعائوں کو بھی اپنی بارگاہ ہے خاص میں قبول فرما یا الہ العالمین ہم پر رحمتیں نازل فرما دے ہم پر برکتیں نازل فرما دے مولا تو رحیم ہے رحم کر دے تو کریم ہے کرم کر دے یا الہ العالمین سرکار ملن میاں کے سرکار سراوہ سرکار بوبو جی صحیبہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما دے مولا سب کا بھلا سب کی خیر فرما تجھے قضل کرتے نہیں لگتی بات کیوں ہوں مایوس تو اس سے امیدوار تیرے بارگاہِ عالی شان میں کوئی کمی نہیں ہے بس ہمیں مانگنا آتا نہیں ہے اللہ سمجھ کر غیب سے مدد اللہ غنی پھر ہمیں ہے کس بات کی کمی خدا یا بحق کے منی فاطمہ حبر قولِ امام قنم خاتمہ اگر دعوتوں و قلیم قبول منو دست دامانِ آلِ رسول حافظ ابراہیم ہیں آلِ رسول گل شنِ زہرہ کے خوشبودار پھول حافظ ابراہیم ہیں آلِ رسول گل شنِ زہرہ کے خوشبودار پھول حافظ ابراہیم حادی خسروع آلم پنہا ناکی سارا پیر کامل کامل آراد رہنما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی ونور عرشہی وزینت فرشہی سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابہی اجمعین مرحمتکا یا رحم الراحمین جب دم وافس یا اللہ وفع لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ محمد سوابتا کبیر اللہ 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 ہی تا ہی تا روزا خوب روزا خوب روزا خوب روزا مجھے